پاکستان میں جتنے بھی لوگ جاب کرتے ہیں چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ان میں سے 95 فیصد لوگوں کی سیلری چالیس ہزار سے کام ہوتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایک فیملی ہے اور آپ تھوڑی سی بھی لکشری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ چالیس ہزار اناف نہیں ہے اور اصل میں یہیں پہ یہ وڈیو دمیان میں آتی ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ نوکری کرتے ہوئے کیسے اپنا سارڈ بزنس بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہیں جنہیں آپ فالو کر سکتے ہیں بیسیکل یہ وڈیو چار حصوں پر مشتمل ہے اور یہ میں اس لئے بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ ساری وڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو وڈیو کا کچھ حصہ سکپ کر کے آگے جا سکیں اور آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو وڈیو کے شروع میں آپ کو نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے فائدے بتائے گئے ہیں جو اصل میں آپ کی موٹیویشن میں اضافہ کریں گے اور آپ پہ یہ واضح کریں گے کہ کیوں آپ کو نوکری کے ساتھ کاروبار ضرور شروع کرنا چاہیے دوسرے حصے میں یہ ہے کہ نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے لئے آپ کو کس رویے اور کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تیسرے حصے میں دس بزنس آڈیاز ہیں جو آف لائن ہیں اور چوتھے حصے میں پانچ مزید آڈیاز ہیں جو اگر آپ آن لائن کمانا چاہتے ہیں تو ضرور سنیے گا کیونکہ اگر آپ تھوڑے سے بھی سنجیدہ ہیں تو ان میں سے ایک نئے کارڈیا ضرور آپ کے لئے پریکٹیکل ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی کر سکیں گے اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوکری کے ساتھ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے ذریعے آپ بچت کر سکتے ہیں یہ بچت آپ کو مشکل وقتوں میں مدد دے گی جیسے کہ اچانک آجانے والی بھماری ہشی کا کوئی موقع یا نوکری کا چھوڑ جانا وغیرہ اور ایسا ہو جانے پہ آپ کو داد نہیں مانگنا پڑے گا نمبر دو لیونگ سٹینڈرڈ میں بہتری اگر آپ کی سیلری مگار کے حرچے پورے نہیں ہو پا رہے اور نہ ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا پا رہے ہیں تو سائٹ بزنس آپ کے لئے انہائیت فائدہ مانت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچت ممکن نہ بھی ہوئی تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں گے نمبر تین اپنی بیلٹیز کو استعمال کرنے کا موقع اکثر لوگ نوکری تو کرتے ہیں لیکن ان کا مزاج اس پر مطمئن نہیں ہوتا بعض قاتل آپ کا منجر یا سپروائزر کھل کر کام نہیں کرنے دیتے بلکہ لکیر کا فکیر بنا کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ٹیلنٹس بھی سامنے نہیں آتے اگر آپ کو چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کے ذریعے نہ صرف آپ نرونی طور پر مطمئن ہو جائیں گے بلکہ اس کے ذریعے آپ کو اپنی تحلیق کی مہاتنوں کو استعمال کرنے اور نکھارنے کا موقع بھی ملے گا نمبر چار لوگوں کو جاننے کے مواقع آپ میں سے اکثر لوگوں کی نوکرییاں نو سے پانچ بجے تک اور آپ اس کے اندر بیٹھ کر کام کرنے والی ہوں گی بعض کی ای میلز اور فائلز کا ڈیر لگا ہوتا ہوگا اور آپ خود کو قید محسوس کرتے ہوں گے لیکن اگر آپ کو کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو نتنے لوگوں کو جاننے اور تعلقات بنانے کا موقع بھی ملے گا جو آپ کے جربے کے لئے کار آمد ہوگا آئیے اب دوسرے حصے پر چلتے ہیں یعنی جاب کے ساتھ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے تو نوکری کے ساتھ بزنس کرنا محنت طلب ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اور اس کے لئے میں آپ کو چند پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو یقینا کامیاب ہوں گے نمبر ایک نیند کی قربانی دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سونے کے اوقات کو زیادہ نہیں صرف ایک سے دو گہنٹکام کر دیجئے تاکہ بزنس کو ٹائم دیا جا سکے نمبر دو آپ کو واقعی محنت کرنا ہوگی نیند کی قربانی کے ساتھ ابتدا میں آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہوگی یہ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ آن لائن پیسے اکمانے والے کسی آڈیے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذہنی مشکت کے لئے تیار دہنا ہوگا نمبر تین آپ اپنی صلاحیت کے مطابق کاروبار منتحب کریں آپ وہ کاروبار منتحب کریں جس میں آپ اپنی ایبلٹیز کے بارے میں پر اعتماد ہوں جیسے اگر آپ کو لگے کہ آپ آن لائن زیادہ اچھی طرح کام کر سکیں گے اور یہ آپ کے مزاج کو زیادہ سوٹ کرے گا تو پھر آپ کسی آن لائن کام کرنے والے آڈیے پر عمل کر لیں اور اگر نہیں تو آپ کے پاس دوسرے آڈیاز بھی ہیں نمبر چار مارکٹ سرچ کریں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے ترقی کے چانسز اور نقصان ہو جانے کے حطرات کے بارے میں بھی سوچ لیں آنکھیں بند کر کے اور انریالیسٹک توکوات کے ساتھ کوئی بھی کاروبار شروع نہ کریں نمبر پانچ اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کر لیں آپ کے گھر والوں سے زیادہ اچھا مشورہ آپ کو کوئی نہیں دے گا کیونکہ آپ کے گھر والے آپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اور اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ سے یہ کام کیا جائے گا یا نہیں اب میں آپ کے ساتھ دس بزنس آڈیاز شیئر کرنے لگا ہوں جو آف لائن ہوں گے یعنی نیٹ سے ان کا تعلق نہیں ہوگا اور ان سارے آڈیاز کو آپ جاب سے فارق ہونے کے بعد یعنی پارٹ ٹائم میں فالو کر سکیں گے اور ان آف لائن بزنس آڈیاز میں سے کچھ پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کافی سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی لیکن اگر آپ پیسے نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آپ ویڈیو سکپ کر کے آن لائن کمانے والے آڈیاز پہ چلے جائیں اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ ٹیچر نہیں ہیں تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں یا پھر کسی اور چکا پہ ایک دو یا تین کمرے کرائے پہ لے کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنی اس ایک ایڈمی میں بچوں کو پڑھانے کے لیے دو یا تین ٹیچرز رکھنے ہوں گے شاید آپ کے اپنے بچے بھی ٹویشن پڑھنے کے لیے کسی ایک ایڈمی میں جاتے ہوں تو اصل میں وہاں پہ بھی ایک ایڈمی کے مالک نے ٹیچرز رکھے ہوتے ہیں جو آ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور یہ کام شروع کرنے سے پہلے شاید آپ کو تشریر کرنے کے لیے اشتہارات وغیرہ لگانے پڑیں جو اتنا مشکل نہیں ہے کام شروع ہونے کے بعد آپ چار سے چھ بجے تک میٹرک تک کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور چھ سے آٹھ تک فرسٹ یئر اور انٹر کے بچوں کو نمبر دو پولٹری فارمنگ پولٹری فارمنگ بھی پاکستان میں نحائیت منافع بشکاروبار ہے جسے آپ نوکری کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف جگہ مرگیوں کی ہراک اور ایک آدمی کا بندوبست کرنا ہوگا جو دن میں ان کو دانا وغیرہ ڈال دیا کریں چالیس دن میں مرگیاں بکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گی ڈیلرز خود آ کر انہیں آپ سے وصول کریں گے اور منافع بھی آپ کو مل جائے گا اس کاروبار میں جہاں منافع زیادہ ہے وہیں پہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے اور نقصان کا حدشہ بھی ہے اکثر مرگیاں بیمار بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی ایک بار اچانک مرگے کا ریٹ کام بھی ہو جاتا ہے اس لیے شروع کرنے سے پہلے گور کر لیچئے گا کہ آیا کہ آپ نقصان وغیرہ فوڈ کر پایا کریں گے یا نہیں نمبر تین پیزہ ہٹ کھولنے یا اور کوئی بھی فاسٹ فوڈ والی دکان بنا لیں جو آپ اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد رات کو رام سے کھول سکیں اس قسم کی کوئی بھی دکان آپ کو اپنی جاب سے زیادہ حکمہ کر دے گی نمبر چار اگر پیزہ ہٹ کھولنا یا دوسری فاسٹ فوڈ وغیرہ والی شاپس بنانا جہاں پہ چیزوں کو پکانا یا تلنا پڑتا ہے آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر آپ آئس کریم اور فریش جوز وغیرہ بیچنے والی کوئی دکان شروع کر سکتے ہیں نمبر پانچ آپ کوئی وڈیو گیمز والی دکان بھی بنا سکتے ہیں جسے آپ اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد یا شام کو کھول لیا کریں نمبر چھے اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ ڈرائیونگ سکھانے والی اکیڈمی بھی کھول سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جاب سے فارغ ہونے کے بعد کا ٹائم رکھ سکتے ہیں اس کام کے لیے شاید آپ کو ایک یا دو چھوٹی قسم کی سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لینی پڑیں جیسے مہران یا کلٹس وغیرہ نمبر سات اگر آپ ڈرائیونگ اکیڈمی نہیں کھولنا چاہتے تو آپ خود بھی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں آپ صرف اس وقت کی بکنگ لیا کریں گے جس وقت آپ جاب پہ نہیں ہوتے اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے یا صرف موٹر سائیکل ہی ہے تو بھی آپ اوبر وغیرہ کے تھرو موٹر سائیکل چلا کے حکم آ سکتے ہیں نمبر آٹھ آپ لوگوں کے ایکسرسائز کرنے کے لیے جم بھی بنا سکتے ہیں چاہے مردوں کے لیے بنائیں یا عورتوں کے لیے جسے ایک دفعہ آپ صبح بھی کھول سکتے ہیں اور دوبارہ اپنے آفیس سے آنے کے بعد کی ٹائمنگ راکھ سکتے ہیں نمبر نو آپ کسی بھی مین روڈ پہ جہاں پہ کافی ساری ٹیفک چلتی ہے وہاں پہ تھوڑی سی جگہ کرائے پر لے کر کارواش والا سسٹم لگا سکتے ہیں اور اگر آپ خود یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو گاڑیاں دھونے کے لیے کوئی بندہ بھی راکھ سکتے ہیں نمبر داس آپ تھوڑی سی جگہ کرائے پر لے کر وہاں پہ نمک پیسنے والی مشین بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جاب سے فارق ہونے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں اور نمک کو اچھے سے لیبل کے ساتھ پیک کرنے کے بعد دوسرے دکانداروں کو بیش سکتے ہیں یہ دس آئیڈیاز آف لائن کام کرنے کے بارے میں تھے اور اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ اور آئیڈیاز ہیں جن کے لیے آپ کو پیسنوں سے زیادہ کام کرنے کے لیے کمیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے اور آن لائن کامانے کی یہ طریقے زیادہ ڈٹیل میں ہیں اور اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیسے آپ ان میں سے کوئی بھی آن لائن کام شروع کر سکتے ہیں اور سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو کیا کیا سٹیپ لینے پڑیں گے وہ پانچ طریقے یہ ہیں نمبر ایک یوٹیوب یہ بیسیکلی بہت سمپل آئیڈیا ہے آپ ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور ان ویڈیوز پہ ایڈورٹائسمنٹ چلتی ہے جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں اور یہ صرف ایک طریقہ ہے یوٹیوب سے کمانے کا یوٹیوب سے کمانے کے اور بھی طریقے ہیں جیسے ویڈیو میں اپنی پرڈکٹ کی تشیر کر کے بیچنا یا کسی اور کی چیزوں کی تشیر کر کے بیچنا اور ان سے کمیشن لینا وغیرہ جس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا اب جس اکاؤنٹ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہی اصل میں آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے آپ نیا بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں اور اگر اسی کو استعمال کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں اس کا نام ایڈٹ کر لیجئے اور اگر ضرورت ہو تو پاسورڈ چینج کر کے کوئی ڈیفیکلٹ رکھ لیں اور اسی کو چلا لیں اب اسی چینل پہ آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہیں چاہے مبائل سے کریں یا پی سی سے اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے صرف دو شرائط ہیں ایک یہ کہ ویڈیو آپ کی اپنی کرییشن ہو یعنی ویڈیو جنون طور پر آپ نے ہدھ بنائی ہو جس طرح میں نے یہ ویڈیو ہدھ بنائی ہے کسی اور یوٹیوب چینل یا پھر ٹی وی چینل سے اٹھائی ہوئی ویڈیوز کام نہیں کریں گی سینکلوں لوگ ہیں جو میری ویڈیوز کو ری اپلوڈ کرتے ہیں اور جب بھی کوئی بندہ میری ویڈیو ری اپلوڈ کرتا ہے تو یوٹیوب نے میرے چینل پر ایک کارپی رائٹ والا ٹیپ دیا ہوا ہے جہاں پہ یوٹیوب مجھے بتا دیتی ہے کہ اس چینل نے آپ کی ویڈیو ری اپلوڈ کی ہے آپ چاہیں تو اسے ڈلیٹ کروا دیں اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیوز کو کاٹ کے اپنے حیال میں بڑی حشیاری سے ری اپلوڈ کرتے ہیں یعنی شروع میں تھوڑا سہود سے کچھ لگا دیا اور آگے میری ویڈیو ڈال دی تو یوٹیوب پھر بھی مجھے بتا دیتا ہے کہ اس چینل نے آپ کی 90% ویڈیو ری اپلوڈ کی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ایک یاد منٹ کا کلیپ بھی ڈالتا ہے تو بھی یوٹیوب بتا دیتا ہے اور ری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو یوٹیوب کا الگوریدم آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور زیادہ پروموٹ نہیں کرتا اور ان پہ زیادہ ویوز آتے ہی نہیں لوگ اور بھی دو نمبر طریقے استعمال کرتے ہیں جن کی وضاحت میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو 100% اپنی کرییشن ہونی چاہیے اس طرح کا کوئی بھی دو نمبر ہتھکنڈا کام نہیں کرتا ایسا کر کے آپ اپنا ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں یوٹیوب پہ ہر سیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سینکنو ایکسپرٹس ہیں اور ہر دو نمبر طریقہ جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس سے نمبرنے کے لیے طریقہ اور صدے باب موجود ہے اس لیے جنون اور اپنی ایفرٹ سے اپنی ویڈیو بنانی پڑے گی اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ویڈیو یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن سے نہ ٹھکراتی ہو یعنی فرقے بازی پہ نہ ہو نفرت نہ پھلاتی ہو گندی نہ ہو فیملی فرینڈلی ہو تو پھر اس پہ اچھی طرح سے ایڈز چلیں گے یوٹیوب پی ایڈز کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے جو تریش ہولڈ ہے یعنی منیموم لیمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ کم از کم ایک ہزار سبسکرائبرز ہوں اور آپ کی ویڈیوز کو لوگوں نے پچھلے بارہ مہینے میں ملا کے چار ہزار گینٹر ٹائم کے لیے دیکھا ہو اور یہ بہت زیادہ نہیں ہے ایک وقت تھا کہ جب یوٹیوب پی ایڈز چلانے کے لیے کوئی لیمٹ نہیں تھی یعنی آپ پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی کمانا شروع کر دیتے تھے لیکن جو لوگ سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں یا گلت فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ لیمٹ بنائی گئی ہے تاکہ یوٹیوب اچھی طرح سے جان لے کہ یہ کرییٹر واقع جینمن ہے ویسے آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ بتا دوں کہ جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو پہلے مہین ایک بعد اور کوئی چھ مہین اے کے بعد کمائی بھی ہونے لگی اور اب حال یہ ہے کہ روزانہ ایوریج پہ ڈیڑھ سے دو ہزار نئے سبسکرائبرز آتے ہیں اصل میں زیادہ لوگ اسی لیے یوٹیوب پہ سکسیسفل نہیں ہوتے کہ وہ ایک یا دو ویڈیوز اپلوڈ کر کے جب دیکھتے ہیں کہ ویوز نہیں آئے تو مسید ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھ لیں مہین پہ سب کچھ ہتم ہو جاتا ہے حالانکہ چاہیے یہ کہ آپ ویڈیوز بناتے رہیں اپنے سرلیٹڈ چینلز پہ جا کے کمنٹ کریں اور شروع میں صبر سے کام لیں میرے چینل کی مثال آپ کے سامنے ہے اگر میں پہلے مہین نئے کے بعد ویڈیوز بنانا بند کر دیتا تو آج آٹھ نو لاکھ سبسکرائبرز نہ ہوتے اور یوٹیوب سکسیسفل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بلکل بکواس ویڈیوز بناتے ہیں جن پہ لوگ کلک کرنے کے بعد بند کر دیتے ہیں دیکھیں نئے الگوریتم میں یوٹیوب ویوز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا بلکہ واج ٹائم کو پریفر کرتا ہے جب لوگ ایک ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد اسے فوراں ہی بند کر دیتے ہیں یا بلکل تھوڑی سی دیکھتے ہیں تو یوٹیوب الگوریتم یہ سیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو بیکارڈ ہے اور اسے مزید لوگوں کو رکمنٹ کرنا بند کر دیتا ہے اس لئے انٹرسٹنگ اور کام کی ویڈیوز بنائیں جنہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آہر تک دیکھیں اب میرے حیال میں یوٹیوب کے بارے میں اتنا کافی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سکسس کے لئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور یہ کہ چینل بھی آپ کے پاس ہے اور اگر مزید کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو اس کے لئے ٹپ یہ ہے بلکہ آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے کہ آپ اسے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو تقریباً ہر سوال کا جواب مل جائے گا جیسے ہاؤ ٹو رینک ہائی ان یوٹیوب سرچ ہاؤ ٹو چینج یوٹیوب نیم یعنی جہاں سے بھی آپ کو مشکل پیش آئے آپ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں یقیناً اردو یا ہندی میں کچھ نہ کچھ ویڈیوز اوپر آ جائیں گی تو اس طرح اپنے سوالوں کو سرچ کرنے کی اور گور سے پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ میں ورنہ شاید آپ آن لائن کام نہ کر پائیں نمبر دو آن لائن اردنگ کے لئے جس طریقے کو میں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے وہ فوٹوگرافی ہے آپ نے نیٹ پہ اس طرح کے ایمچز دیکھے ہوں گے جن پہ شٹر سٹارک یا گیٹی ایمچز وغیرہ کا وارٹر مارک لگا ہوتا ہے اصل میں یہ ایمچز بکتے ہیں شٹر سٹارک ویب سائٹ پہ لاکھوں ایمچز ہیں اور ہر ایمچ جو ایک دفعہ بکتا ہے اس کے بدلے میں فوٹوگرافر کو اٹھارہ سے پچی سینٹ ملتے ہیں یعنی سمجھ لیں پچی سے چالیس روپے اس طرح ویڈیوز بھی بکتی ہیں اور ایک ویڈیو کے سکسٹی ٹو سے سیونٹی نائن ڈالر تک ملتے ہیں جو کہ دس بارہ ہزار روپے بنتے ہیں آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو کی لینگت صرف پانچ سیکنڈ سے ایک منٹ تک ہونی چاہیے اور ویڈیو کے پیچھے سانڈ نہیں ہونا چاہیے یعنی میوٹ ہو اور شیٹر سٹاک پہ زیادہ ویڈیوز کی لینگت صرف دس سے پندرہ سیکنڈز ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی کیوٹ سی بلی ہے یا کتہ ہے یا آپ کہیں بہت اچھی جگہ پہ گومنے گئے ہوئے ہیں تو کوئی بھی شارٹ سی ایچٹی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس باقاعدہ کچھ آئیڈیاز ہیں تو آپ ان پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں جو اگر بک گئیں تو آپ کو پیسے ملیں گے اور آپ نے صرف ایک دفعہ وہ پکچرز کھینچ کیں یا ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنی ہیں اور بس اب ممکن ہے کہ آپ کی ویڈیو ایک دفعہ بھی نہ بکے اور ممکن ہے کہ آپ کی ایک ہی ویڈیو سینکنوں دفعہ بک جائے یہ آپ کی ویڈیو یا کریئیٹیوٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب یہاں بھی یاد رہے کہ چوری کی گئی تصویریں یا ویڈیوز کام نہیں کریں گی اب یہ جو دوسری ویب سائٹ ہے گیٹی ایم چیز اس پہ ایم چیز اور ویڈیوز زیادہ مہنگی بکتی ہیں ایک ویڈیو میرے حیال میں چار سو ڈالر سے زائد میں بکتی ہے اصل میں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے ڈیفرنٹ پیکچز ہیں اور پرائیسز ہیں جو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب سرچ کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ ایڈیاز دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ یہ سرچ کرنے والی اور پڑھنے والی سکل ڈویلپ نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا اب فوٹوگرافی کے بارے میں آپ اس طرح کے سوالات سرچ کر سکتے ہیں ٹاپ ٹین فوٹو سیلنگ ویب سائٹس یا پھر ہاؤ ٹو کریئیٹ این اکاؤنٹ اون چھٹر سٹاک یا پھر وٹ کائنڈ اف فوٹوز اور ویڈیو سیلز دی موسٹ یعنی کس قسم کی ویڈیوز یا فوٹوز زیادہ بکتی ہیں تو آن لائن کام کرنے کے لیے آپ کو اس قسم کے سوالات پوچھنے کی ضرورت پیش آتی رہے گی اگر آپ بالکل نیو ہیں تو شاید جلدی بور ہو جائیں لیکن اگر آپ اس طرح سوالات کو سرچ کر کے جوابات پڑھ کے فالو کرنے کی کوشش کرتے رہے تو ایک یا دو ہفتے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور انٹرنیٹ پر کام کیسے کرتے ہیں کیسے چیزوں کو فگر آؤٹ کرتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھنے لگیں گے اور کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا نمبر تین ویب سائٹ بنانا یا بلاگنگ کرنا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ بنائیں اس کے لیے میٹر لکھیں یعنی آرٹیکلز وغیرہ لکھیں اور جب وزٹرز آپ کی ویب سائٹ پر آنے لگیں تو آپ ایڈورٹائزمنٹ لگائیں اور پیسے کمائیں اب سوال یہ ہے کہ آپ کو ویب سائٹ زائننگ آتی ہی نہیں تو یہ بتا دوں کہ ویب سائٹ زائننگ سیکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب میں کالج میں تھا تو مجھے آن لائن کمانے کا دورہ پڑھا تو میں نے آن لائن ویب سائٹ زائننگ سیکھ کے جواب برز جارٹ کام کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی تھی جو دو سال تک میں نے چلائی بھی اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ زائننگ زیادہ نہیں سیکھ سکتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے اصل میں ویب سائٹ کے ٹیمپلیٹس بنے بنائی فری مل جاتے ہیں اور آپ کو صرف یہ سیکھنا ہوگا کہ ویب سائٹ میں ایمج کیسے لگانا ہے ٹیکز کیسے دینے ہیں ٹائٹل کیسے چینج کرنا ہے اور جو آپ نے لکھا ہے یعنی ٹیکسٹ کیسے ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ چند اور چیزیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی کوڈنگ سیکھنی پڑے گی اور اگر آپ کوڈنگ نہیں سیکھنا چاہتے تو بھی حال ہے یعنی جب آپ ویب سائٹ کے لئے نام یا سپیس حرید دیں تو چند ازافی ڈالرز کے عوض ساتھ میں ویب سائٹ بیلڈر کی سہولت بھی لے لیں ویب سائٹ بیلڈر کے ہوتے ہوئے آپ کو کوڈنگ ضرورت نہیں ہے ویب سائٹ بیلڈر سمجھنے پینٹ کی طرح کام کرتا ہے آپ ڈبوں یا ٹیکسٹ وغیرہ کو سلیکٹ اور ڈریک کر کے اپنی پسند کا ڈزائن تیار کر سکتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ویب سائٹ لینی ہے آرٹیکلز لکھنے ہیں اور جب ویسٹرز پڑھنے آنے لگیں تو آپ نے گوگل ایڈسنس یا میڈیا ڈارٹ نیٹ وغیرہ جیسی ویب سائٹ پہ جا کے ایڈس کے لئے اپلائی کرنا ہے تو یہ ویب سائٹ سکمانے کا ایک طریقہ ہے اور دوسرے طریقوں پہ نمبر چار میں بات کرتے ہیں نمبر چار افیلیٹ مارکیٹنگ اب ویب سائٹ سکمانے کے مزید دو طریقوں پہ بات کرتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ اپنی کوئی پرڈکٹ بیچ لیں اور یہ پرڈکٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے جیسے جرابیں کپڑے جوتے سافٹ ویر ٹویشن پڑھانا کتابیں بیچنا کاؤنسلنگ کرنا دیکھیں یہاں پہ کاؤنٹ لیس پاسیبلٹیز ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیں گے اکثر لوگ فیس بک گوگل انسٹاگرام یا پنٹریسٹ پہ ایڈز دیتے ہیں جہاں سے کلک کار کے لوگ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور چیزوں کو ہریدتے ہیں جہاں سے آرڈر لینے کے بعد ویب سائٹ والے چیزیں شپ کار دیتے ہیں تو اصل میں لوگوں نے سامان ہرید کے اپنے گرومیں یا دکانوں میں رکھا ہوا ہے جسے وہ اپنی ویب سائٹ سے ندراز بگیرہ یا ایسی دوسری ویب سائٹ کے ثرو بیجتے ہیں اور ایسا کرنے میں نہ انہیں کسٹمرز کے ساتھ کھپنا پڑتا ہے اور نہ ہی ٹائم یا دکانیں وغیرہ کھولنے کی پبندی کرنے پڑتی ہے اب انٹرنیٹ پہ ہی بہت سی ہول سیل کی دکانیں ہیں جہاں سے یہ لوگ سامان مگواتے ہیں اور بعد میں دراز وغیرہ پہ مہنگا کر کے بیجتے ہیں ایسی ہی ایک ہول سیل کی ویب سائٹ علی بابا ڈارٹ کام ہے جس کا مالک جیکما نامی یہ بندہ ہے اور یہ چائنہ کا امیر ترین آدمی ہے اب یہ جیکما صرف اس ویب سائٹ کا مالک ہے اور بیشنے والے اور حریدنے والے اور لوگ ہیں جو اس کی ویب سائٹ پہ آ کے بزنس کرتے ہیں اور یہ بندہ بھی اکماتا ہے بلکل اسی طرح ایمیزون ڈارٹ کام کا مالک جیک پیزز ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے ان لوگوں کی مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بے تھاشا پیسہ ہے آپ کی دکان پہ صرف آپ کے شہر یا گاؤں کے لوگ آئیں گے لیکن انٹرنیٹ پہ آپ اپنے کاروبار کے لیے کروڑوں لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اب ویب سائٹ سے کمانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ افیلیٹ مارکیٹر کے طور پہ کمائیں یعنی آپ دوسری ویب سائٹ پہ جو چیزیں بکتی ہیں ان کی تشریر اپنی ویب سائٹ پہ کریں اور جب وہ چیز آپ کی ویب سائٹ سے کلک کر کے جا کہ کوئی بندہ حرید دے گا تو آپ کو کمیشن ملے گا دوسرے لفظوں میں آپ اپنی ویب سائٹ پہ آرٹیکلز لکھیں اور ان آرٹیکلز کے اندر ہی یا آرٹیکل کے آس پاس ہی اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کے اشتہارات لگائیں یا پھر آپ ان پروڈکٹس کے ریویوز بھی لکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ پروڈکٹ نیچے دیئے گئے لنک سے جا کے حرید سکتے ہیں اب اچھی حبر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بھی ہیں اور بے شک ایمیزون پاکستان میں شپنگ نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود آپ ایمیزون یا کسی اور بیرونی ویب سائٹ کے افیلیٹ بن سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پہ ان کی پروڈکٹس کو پروموٹ کر کے کمیشن کماز سکتے ہیں اور اب دوبارہ پہلے والی بات کہ آپ کو مصید اس آئیڈیے کی ڈیٹیلز کے بارے میں سوالات سرچ کرنے ہوں گے اور مشورہ یہ دوں گا آپ کو کہ آپ دراز کے بجائے کسی برونی ویب سائٹ پہ افیلیٹن مارکٹنگ کریں کیونکہ وہاں سے آپ ڈالرز کمائیں گے اور ایک ڈالر کنورٹ ہونے کے بعد ایک سو پچپن روپے بنیں گے جبکہ اس کے مقابلے میں دراز کا کمیشن بہت کم بنے گا ویسے آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی افیلیٹن کر سکتے ہیں یعنی آپ چینل کے ڈسکرپشن میں بیچنے والی پروڈکٹ کا لنک دیں گے نمبر پانچ پانچوں طریقہ یہ ہے کہ آپ فری لینسنگ کریں اور یہ پانچوں طریقہ پیسیو انکم میں نہیں آئے گا فری لینسنگ ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی ٹارگٹ دیتے ہیں جو آپ پورا کرنے کے بعد ان سے پیسے وصول کرتے ہیں یہ سارا کچھ اس ویب سائٹ کے ثرو ہوتا ہے چند فری لینسنگ ویب سائٹ کی لسٹ یہ ہے جن کے بارے میں آپ مزید سرچ کر سکتے ہیں اور ہم اس ویب سائٹ یعنی اپورک ڈاٹ کام کی مثال لیتے ہیں آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی پروفائل بنائیں گے اور اس کے بعد آپ جاب سرچ کریں گے جو دوسرے لوگ پوسٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ بڈ کریں گے یا دوسرے لفظوں میں اپلائی کر دیں گے جاب پوسٹ کرنے والا یا ہائر کرنے والا شاید آپ کا ٹیسٹ لے چھوٹا سا یعنی ویب سائٹ کے تھرو چیٹ کر کے کچھ پوچھ کچھ کرے اور وہ کام آپ کو دے دے جو پورا کرنے کے بعد آپ کو معافظہ مل جائے گا جب آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے دوسرے فری لینسر کی پروفائلز دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا آتا ہے کہ یہ فری لینسر اتنے ہزار کم آ چکا ہے اور عموماً کام کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ اس بندے نے یہ یہ کام کیے ہیں اور کس کس کام سے کتنا کمایا ہے اور ان فری لینسنگ ویب سائٹ پہ کام کرنے کی پاسی بلٹیز بھی اینڈ لیس ہیں یعنی سینکنوں ڈیفرینٹ قسم کے کام ہوں گے جن میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں آرٹیکلز لکھنا، ٹرانسلیشنز، ڈیٹا اینٹری، پینٹنگز بنانا، دوسروں کو پڑھانا کسی کو لیٹر ٹرانسلیٹ کر کے دینا کسی کو اپنی پرڈکٹ کی کمرشل کے لیے آئیڈیا چاہیے تو وہ دے دینا گویا ہزاروں قسم کے کام ہیں جو لوگ پوسٹ کرتے ہیں کچھ دن پہلے محود اس ویب سائٹ پہ گیا تھا اور مجھے اپنے کام کے لیے کسی کو ہائر کرنا تھا تو وہاں پہ ایک چاپ پوسٹ کی گئی تھی کسی چائنیز کمپنی کی طرف سے کہ انہیں اپنی کمپنی کی ایک مرشل بنانے کے لیے جسے وہ شاید نیٹ پہ پاکستان کے لوگوں کے لیے چلانا چاہتے تھے اس کمپنشل کے لیے انہیں اردو میں صرف تین یا چار جملے ریکارڈ کروانے تھے اور جس کے لیے وہ پندرہ ڈالرز دے رہے تھے تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ان فری لینسنگ ویب سائٹ پہ بشمار نویت کی کام پوسٹ کیے جاتے ہیں اور آپ ایک نہیں بلکہ دو چار فری لینسنگ ویب سائٹ پہ کاؤنٹ بنا لیں اور کام کے لیے اپلائی کارڈیا کریں اب جن پانچ طریقوں پہ میں نے بات کی ہے ان کے علاوہ بھی میں کچھ طریقوں کے بارے میں جانتا ہوں جیسے ایک ویب سائٹ ہے یوڈیمی ڈارٹ کام جہاں پہ لوگ مختلف چیزوں کے کورس بنا کے بیجتے ہیں جہاں سے میں نے ہدوی ڈرائنگ سیکھنے کے لیے کورس ریدہ تھا اور جس بندے کا کورس میں نے ریدہ تھا وہ کورس کافی پاپولار تھا جو اسی ہزار سے زائد لوگ رید چکے تھے اب اگر آپ اسی ہزار کو بیس ڈالر سے زرب دیں اور پھر ان ڈالرز کو رپوں میں کنورٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی کتنے کمار چکا ہے اور یقیناً اب بھی لوگ اس کا وہ کورس رید رہے ہوں گے یعنی اس نے ایک دفعہ کورس بنایا تھا اور وہ اب تک اس سے پیسیو انکم کمار دہا ہے تو اب یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ پیسیو انکم کے لیے مزید آڈیاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو گوگل پر سرچ کر لیجئے مثلاً ٹین آڈیاز فر پیسیو انکم یا تھرٹی آڈیاز فر پیسیو انکم اور جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کی سکسیس کے لیے یہ سرچ کرنے والی بیلٹی وائٹل ہے آپ کو اپنا کام شروع کرتے ہوئے بار بار چیزوں کو سرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی اس لیے آپ اس عادت کو ڈال لیں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے اور اس وقت سکرین پہ میرے چینل کی سیلف ہیلپ ویڈیوز کی پلی لسٹ والا لنک موجود ہے جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کلیک کر لیجئے گا اور مزید میں کس موضوع پہ ویڈیو بناوں یا ان طریقوں میں سے کس طریقے کو ایکسپینڈ کروں یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا خدا حافظ